اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ساکب اور آپ دیکھ رہے ہیں ساکب ٹیک دوستو آج کی یہ ویڈیو باس کمپنی کے الیکٹرک گیزر کے بارے میں ہے جو کہ بلکل اس طرح کا نظر آتا ہے سپیشل ہی صرف اس طرح کے جو گیزر ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو ہے اور میں نے اس کی انسٹالیشن کے اوپر بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ بھی اس پہ بھی کافی اچھا ریسپانس ہے آپ کی طرف سے اور میں نے اس میں صرف اس کی انسٹالیشن کے اوپر بات کی تھی کہ آپ یہ گیزر اپنے گھر میں کیسے انسٹال کر سکتے ہیں اور ابھی میں آپ کو اس میں کوئی پرابلم اگر ہو جائے حاصل طور پر ابھی یہ جو میرے پاس گیزر ہے یہ بلکل نیو گیزر ہے لیکن پھر بھی اس میں ایک فالٹ آ چکا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا فالٹ ہے اور اس کو آپ نے کیسے ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ میں دکھا رہا ہوں کہ یہاں سے آپ اس کو آن کرتے ہیں جب ایسے اس کو گھماتے ہیں تو یہ کلک کی آواز ہی دیتا ہے جہاں پہ بھی یہ جیسے کلک کی آواز آتی ہے تو یہ آن ہو جاتا ہے تو اس کو چلانے کے لیے جب اس کو آپ پاور دیتے ہیں تو اس کی جو گرین لائٹ ہے یہ آن ہو جاتی ہے اور جب آپ اس کو ناب کو رائٹ سائیڈ پہ گھما دیتے ہیں پانی کو گرم کرنے کے لیے تو تب یہ ریڈ لائٹ آن ہوتی ہے اور جب اس میں جو اتنا پانی ہے وہ جب گرم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ریڈ لائٹ جو ہے وہ آف ہو جاتی ہے تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گیزر ورک کر رہے ہے ٹھیک کام کر رہے ہیں لیکن ابھی اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ اس کی دونوں لائٹ ہیں نہ گرین لائٹ آن ہو رہی ہے اور نہ ہی ریڈ لائٹ آن ہو رہی ہے بلکل کوئی بھی کسی قسم کی پاور یہ شو ہی نہیں کر رہا تو اگر آپ کا گیزر بھی سیم اس طرح کا پرابلم کر رہا ہے چاہے وہ اس طرح کا بلکل نیو ہے یا پرانا ہے اگر وہ بلکل کسی قسم کی پاور نہیں دکھا رہا تو آپ پھر اسی طریقے سے اس کو سیٹ کریں گے اس کے لیے آپ نے یہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا ہے یہ بلکل آسان ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے میں بڑی آسانی سے بڑے سمپل طریقے سے آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو اس کے دونوں جو پائپ ہیں پانی والے گرم اور تھنڈا اس کے اوپر جو ربر سے لگے ہوئے تھے وہ میں نے اتار دی ہے اور یہ کور اتار رہا ہے اس کو صرف ایک اوپر پیچ لگا ہوا تھا وہ کھولنے سے یہ کور اس کا اتر گیا ہے اب اس کے اوپر سے یہ ناب بھی آپ نے ہٹا نہیں ہے یہ ناب ایسے آپ پیچ کس کی مدد سے اس کو نیچے سے تھوڑا سا پل کریں گے تو یہ اتر جائے گی اب ناب کو اتارنے کے بعد اس کے بلکل نیچے یہ دو پیچ لگے ہوئے ہیں یہ دونوں پیچ آپ نے یہاں سے کھول لینے ہیں اور پیچ کو کھولنے کے بعد آپ اس کور کو یہ جو نیلا سا کور ہے اس کو آپ نے یہاں سے ہٹانے کی کوشش نہیں کرنی یہ اس کے اوپر ایسے ہی رہے گا یہ اوپر سے تھوڑا سا اوپر جہاں پہ اس کے وہ لکھا ہوا ہے نیم وغیرہ لکھا ہوا وہاں نیچے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ پکا فکس ہوا ہوتا ہے تو یہ آپ نے بالکل اس کو اتارنے کی کوشش نہیں کرنی یہ نیلے سے کور کو ویسے بھی اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوگا اور اب اس کے بعد آپ نے یہ جو اس کی اندر اتنی زیادہ آپ کو تارے نظر آئیں گی یہ اتنی ساری تارے آپ دیکھ کے آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے بس یہ جو اوپر سے جو دو پیچ کھولے تھے اس کے نیچے پورا اس کا ایک میکنیزم لگا ہوگا جو اس کی ناب ہے جو یہاں سے آپ اس کو آن اف کرتے ہیں تو یہ آپ کو یہ جس کے ساتھ سارے تارے وغیرہ اٹیچ ہیں یہ آپ کو باہر نکالنا ہوگا اس میں سے تھوڑ سا یہ تردد ہوگی لیکن آپ نے اس کی یہ باڈی جو پلاسٹک کی ہے اس کو تھوڑا بہت گنجائش ہے اس میں آپ ایسے پیچ کھولے کی مدد سے اس کو تھوڑا سا اٹھائیں گے اور اس پورے حصے کو یہ جس کے ساتھ تارے وغیرہ اٹیچ ہیں اس کو باہر نکالیں گے یہ جہاں پہ ناب لگی ہوئی تھی یہ وہ ایک سپنڈل سا جو ہے اس کے پورے مکمل یہ حصہ جو ہے ایسے باہر آ جائے گا آپ کو یہاں پہ تھوڑ سا کوشش کرنی پڑے گی تھوڑا سا یہ تردد کرنا پڑے گا لیکن آپ پہ پیچ کھاس کی مدد سے اس کو نیچے سے تھوڑا سا اٹھائیں گے پل کریں گے اس کی باڈی کو تو وہ حصہ یہ پورا باہر نکل آئے گا تو جب آپ اس کو باہر نکالیں یہ اس پورے حصے کو جس کے ساتھ تاریں ساری اٹیچ ہیں تو اس کو آپ جب غور سے دیکھیں گے تو اس کا یہ جو پاور والی جو دو مین تاریں جو دو پاور والی جو جس کے حصے میں جس سائیڈ پہ آ کے لگ رہی ہیں اس کے بالکل پیچھے تھرمو سٹیٹ لگا ہوا ہے جو کہ اس کے ایلیمنٹ کی طرف جا رہا ہے اور اس کے بعد اسی کے ساتھ یہ صرف میں تھوڑی سی آسانی کے لیے اس کی تاروں کو تھوڑا سا آزاد کرنے کے لیے اس کو کھولا ہے نیچے سے اب نہ بھی یہ چھوٹی سی پتری لگی ہوئی تھی اب نہ بھی کھولنے تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے ٹینشن نہیں ہے اب آپ نے صرف اس کو اس حصے کو اس پورے میکنیزم کو جہاں پہ پاور کی اس کی کیبل لگی ہوئی ہے مین جو وائٹ اس کی پاور کی تاریں آ رہی ہیں وہ جس حصے میں لگ رہی ہیں اس کے اوپر دو پیچ لگے ہوئے ہیں اور دونوں پیچوں کے بیچ میں درمیان میں ایک چھوٹا سا کالے رنگ کا یہ بٹن لگا ہوا ہے تو یہ اس کا جو ہے اووریٹ کے لیے اس کا سسٹم لگا ہوا ہے اس کو ٹرپ کروانے کے لیے جب یہ ایکسٹرا اووریٹ کر جاتا ہے تو اس کو یہ ٹرپ کروانے کے لیے یہ لگا ہوا ہے یہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ اس کو گیزر کو بغیر پانی کے آن کریں بغیر پانی کے چلائیں تو یہ بہت کم ایسا چانس ہوتا ہے تو اب آپ نے صرف اس بٹن کو پش کرنا ہے نیچے دبانا ہے تو آپ نیچے دبائیں گے تو یہ آپ کو چھوٹی سی آواز بھی دے گا تو یہ اس میں ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ یہ سیفٹی سسٹم لگا ہوا ہے آپ کے ایلیمنٹ کو بچانے کے لیے اگر آپ خالی گیزر کو چلا دیتے ہیں تو ایلیمنٹ کی سیفٹی کے لیے یہ بٹن لگا ہوا ہے وہ اس کو ٹرپ کروا دیتا ہے اووریٹ جیسے ہی وہ ہوتا ہے تو وہ اس کو ٹرپ کرواتا ہے تاکہ آگے گیزر کے اندر کوئی چیز خراب نہ ہو مزید مطلب ہے کہ ایلیمنٹ وغیرہ اس کا نہ جلے تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جو اس میں لگے ہوئے یہ ایلیمنٹ ہے لیکن جب یہ ٹرپ ہو جائے ایسے تو یہ ایسے بٹن اوپر ہو جاتا ہے آپ نے بس اس کو دبانا ہوتا ہے نیچے بس تو اور کچھ بھی نہیں کرنا باقی اس پورے میکنزم میں آپ نے اس کوئی چینجنگ نہیں کرنی اس کو بالکل باقی چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے بس اب بھئی آپ اس کو بٹن کو نیچے پریس کر کے واپس اس کو لگا دیں صرف یہ چھوٹا سا اتنا سا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اس کو بس بٹن کو نیچے دبا کے اس پورے میکنزم کو ایسے ہی آپ نے واپس لگا دینا جیسے ابھی میں اس کو واپس لگانے کی کوشش کر رہا ہوں بلکل اسی طرح اس کو واپس لگاتے وقت بھی آپ نے اس کو پیچکس سے تھوڑا سا پل کر رہا ہے تاکہ یہ اس کے اندر آسانی سے چلا جائے واپس اس میں لگ جائے تو جیسے یہ ناب جہاں پہ لگنی ہے یہ حصہ جب اسے ایسے سراخ سے باہر آ جائے گا تو آپ اس کو ایسے سامنے لے کے آئیں گے بلکل درمیان میں لے کے آئیں گے تو یہ دو پیچ جہاں پہ لگنی ہے یہ بھی اس کے جگہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گی تو آپ نے یہ دو پیچ جو ہے وہ واپس لگا دینے ہیں یہ دو پیچ یہاں پہ واپس لگانے کے بعد یہ جو ہے یہ اندر والا جو حصہ ہے جو پورا باہر نکالا تھا یہ اوپر واپس اس کے ساتھ فکس ہو جائے گا اس کو باقی اور کچھ چیز کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے یہ دو پیچ واپس لگا کے اس کی ناب جو ہے وہ بھی اوپر واپس لگا دینی ہے ناب کے اندر کٹ بنا ہوا ہے اور اس کا جو جو سپنڈلز ہے اس کے اوپر بھی کٹ بنا ہوا ہے وہ آسانی سے آپ لگا لیں گے واپس اور ابھی اس کے بعد ناب لگانے کے بعد اس کا باقی اندر والا جو حصہ ہے یہ تاریں تھوڑا سی آپ نے سمیٹ کے جو ہے وہ اکٹھی کر دینی ہے اور اس کا یہ اوپر آخری یہ جو کور ہے یہ بھی لگا دینے ہیں یہ تھوڑا سا اس کے لاک بنے ہوئے ہیں جو یہاں سے اندر کی طرف بیٹھیں گے اور اوپر صرف ایک پیچ اس کا جو ہے لگے گا تو اس کے پیچ آپ یہاں پہ واپس لگا دیں تو یہ مکمل ہے یہ گیزر جو ہے وہ بلکل سیٹ ہو چکا ہے اب آپ اس کو بے شک پانی سے بھرکے تو گرین لائٹ بھی آن ہے اور اس کو آن کرنے سے اس کے ریڈ لائٹ جو ہے وہ بھی آن ہو جاتی ہے جب اس کو آپ گھماتے ہیں رائیڈ سائیڈ پہ تو یہ ریڈ لائٹ آن ہو جاتی ہے اور پانی جتنا اس میں ہوگا وہ اس کو گرم کر کے جتنا ٹمپریچر یہ پورا کرے گا تو ریڈ لائٹ جو ہے وہ بھی آف ہو جائے گی دوستان امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کی ہیلپ سے آپ نے بھی اپنے گیزر کو بلکل اوکے کر لیا ہوگا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جتنے بھی آج نئے ویورز میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹفیکشن بیل کے اوپر آل کلک کر دیں تاکہ جیسے ہی کوئی اس طرح کی ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکشن آپ کے پاس پہنچائے انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا حیارہ کیے گا اللہ حافظ